اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ویٹو انڈرسٹینڈ اسلامک سٹیڈیس چینل ناظرین آج میں آپ کو پاکستان کی بہت ہی مشہور مساجد کے بارے میں بتاؤں گی جو بہت ہی خوبصورت ہے اور دنیا بھر سے لوگ انہیں دیکھنے کے لئے پاکستان آتے ہیں یہ مساجد اپنے سائز اپنی خوبصورتی اپنی تعمیر اور ہسٹری کی وجہ سے بہت ہی مشہور ہے ان میں سے کچھ مساجد ایسی ہیں جو بہت ہی قدیم ہیں اور مغل دور میں بنائی گئی تھی ناظرین فیصل مسجد کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں فیصل مسجد پاکستان کی سب سے مشہور مسجد ہے اور یہ اسلام آباد میں واقعہ ہے فیصل مسجد میں تین لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں یعنی اس کی جو کپیسٹی ہے وہ تین لاکھ کی ہے اور دنیا بھر سے لوگ یہاں وزیٹ کرنے آتے ہیں اپنی فیملیز کے ساتھ اپنے فرینز کے ساتھ اور بہت انجوئے کرتے ہیں فیصل مسجد کو انیس سو چھتر میں تعمیر کیا گیا تھا اور سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل کے نام پر اس مسجد کا نام فیصل مسجد رکھا گیا ناظرین یہ ہے بادشاہی مسجد اور بہت ہی خوبصورت مسجد ہے یہ اور ناظرین بادشاہی مسجد سیکنڈ فیمیس مسجد ہے پاکستان میں اور یہ لاہور میں واقعہ ہے ناظرین بادشاہی مسجد میں ریڈ سینڈ سٹون ماربل لگا ہوا ہے جو دکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے چاروں طرف ریڈ ماربل لگا ہوا ہے جو کہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتا ہے بادشاہی مسجد کو اورنگ زیب نے تعمیر کروایا تھا سولہ سو اکتر میں اور اسے نواب زین یار جنگ بہادر نے تعمیر کیا تھا ناظرین مسجد وزیر خان بھی لاہور میں موجود ہے اور یہ بہت قدیم مسجد ہے ستاروی صدی میں بنائی گئی تھی مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور میں مسجد وزیر خان کی تعمیر کا کام سولہ سو چونتیس میں شروع ہوا اور تین دسمبر سولہ سو اکتالیس میں مسجد وزیر خان مکمل ہوئی تھی ناظرین مسجد طوبہ کراچی میں واقع ہے اور اس مسجد کو گول مسجد بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسجد دکھنے میں گول ہے اس وجہ سے اس مسجد کا نام گول مسجد بھی ہے اور یہ ڈی ایچ اے فیز ڈو کراچی میں واقع ہے مسجد طوبہ کی تعمیر کا کام انیس سو چھاسٹ میں شروع ہوا تھا اور انیس سو ستانمے میں مکمل ہوا تھا پانچ ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں مسجد طوبہ میں یعنی کہ اس کی جو کپیسٹی ہے وہ پانچ ہزار کی ہے اس مسجد میں ناظرین اس مسجد کو انیس سو انتر میں لوگوں کے لئے کھول دیا گیا تھا کہ وہ یہاں آئیں آکے نماز ادا کریں اور اس مسجد کو دیکھیں مسجد طوبہ کو خالص سفید ماربل سے بنایا گیا ہے اور دکھنے میں اتنی خوبصورت لگ رہی ہے ناظرین پانچ میں نمبر پہ مسجد تھٹھا جو شاہ جہاں کے نام سے مشہور ہے جسے شاہ جہاں مسجد تھٹھا کہا جاتا ہے اور یہ تھٹھا میں واقع ہے اور تھٹھا کی یہ جامعہ مسجد ہے اس مسجد کو ستارمی صدی میں بنایا گیا تھا شاہ جہاں کے دور میں مسجد کی تعمیر کا کام سولہ سو سنتالیس کو شروع ہوا اور سولہ سو انسٹھ میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی اور یہ مسجد بھی مغل دور میں ہی بنائی گئی تھی ناظرین یہ ہے محمد خان مسجد جھکیپی کے پشاور میں واقع ہے یہ مسجد بھی مغل دور میں تعمیر کی گئی تھی ستارمی صدی میں اس مسجد کو بھی سفید ماربل سے بنایا گیا ہے سولہ سو ستر میں یہ مسجد مکمل ہوئی تھی ناظرین یہ ہے گرینڈ جامعہ مسجد جو پہریہ ٹاؤن لہور میں واقع ہے ستر ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں یہاں یعنی کس کی جو کپیسٹی ہے وہ ستر ہزار کی ہے اور یہ تیسری بڑی مسجد ہے پاکستان میں جو 6 اکتوبر 2014 میں اسے تعمیر کیا گیا تھا ناظرین یہ ہے موتی مسجد جو لہور میں واقع ہے اور یہ مسجد ستارمی صدی میں بنائی گئی تھی مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں اور یہ مسجد سولہ سو پنتالیس میں بنائی گئی تھی ناظرین موتی مسجد کو جنات کی مسجد بھی کہا جاتا ہے یہ مسجد صفیت سنگی مربل سے بنائی گئی ایک چھوٹی سی مسجد ہے شاہ جہاں کی تعمیر کردہ یہ مسجد کبھی سکھوں کے زیرے اثر بھی رہی ہے جسے انہوں نے مندر کے طور پر بھی استعمال کیا اٹھارہ سو انچاس میں اسے پھر مسجد میں تبدیل کر دیا گیا دھائیس سو سال خالی رہنے والی یہ دنیا کی واحد مسجد ہے یہاں نہ تو فجر اور عشاء کی ازان دی جاتی ہے اور نہ ہی نماز پڑھی جاتی ہے لوگوں کی بہت کثیر تداد یہاں کو روح کرتی ہے اور یہاں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے یہ مسجد اس وجہ سے بھی بہت مشہور ہے کہ آپ یہاں پہ جو دعا مانگیں گے وہ آپ کی قبول ہوگی موتی مسجد میں جنات کا بسیرہ ہے وہ اسے اپنی عبادت کہہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں بیگم شاہی مسجد ناظرین بیگم شاہی مسجد بھی لاہور میں واقعہ ہے اور یہ مسجد بھی ستاروی صدی میں بنائی گئی تھی اور یہ مسجد سولہ سو یارہ اور سولہ سو چودہ کے درمیان بنائی گئی تھی مغل بادشاہ جہانگیر کے دور میں شاہی عید کا ملتان یہ ملتان میں واقعہ ہے اور اس مسجد کو اٹھاروی صدی میں بنایا گیا تھا ستارو سو پینٹس میں اس کی تعمیر کا کام مکمل ہوا تھا ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اور چینل بھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ موسیقا